دوستو سنم جوید نو ماہ بعد گھر میں واپس آگئی اور اپنے شوہر بچوں سے ملاقات کے بعد نگدہ کو کپ شندہ ڈانس اور سنم جوید گھرنے والوں میں سے نہیں ہے یہ پیغام دے دیا پی ڈی ایم حکومت کو کہ سنم جوید کو جتنا بھی درالو دھمکالو اور جل میں بند کر دو پر وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گی اور ساتھ ہی خامن کے ساتھ مل کے دے دیا خوبصورت پیغام دوستو پوری حیران کن ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر رہی ہیں اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں چین ساکھ کے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بات ان کی عزت میں اور سپورٹ کرنے والوں میں کوئی فرد نہیں آیا اتنے مار جل میں رہنے کے بعد بھی سنم جوید کا حسلہ ویسا ہی بلند ہے جیسے کے پہلے تھا اور وہ اب بھی پہلی سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں نو آبا جب وہ گھر میں واپس آئیں اور اپنے چھوڑ کے ساتھ عمران خان کو دیا خوبصورت پیغام ماریم کے خلاف لڑے اگر پارٹی کے نواز شریف کے خلاف لڑنا ہے نواز شریف کے خلاف لڑے شو باس کے خلاف لڑے تو شو باس کے خلاف لڑے تو الیکشن میں ایسا لینا چاہیے اس نے بہت زیادہ سیکریفائی کیا ہے پی ڈی ایم حکومت کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی جیسے ہی ان کی یہ ویڈیو نگدہ کوکہ گانے پہ ڈانس کرتے اور سپورٹ کرتے اور بیغام دیتے وال ہوئی تو ملیم نانی کیک چھکے چھوٹ گئے اور خانے وال جلسہ ویسے کا ویسا رہ گیا تو دوستو آپ بھی اگر کے قیدی نمبر 804 کی سپورٹر ہیں اور امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ضرور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اور کمنس سیکشن میں ضرور امران خان کے لیے کچھ رکھیں تینکس آف آچنگ پھر ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ